نمسکار میں ہوں اتل چورسیا آپ کا خرچہ آپ کی چرچہ ہفتہ در ہفتہ ہمیں ایک بار پھر سے لے کر آئے ہیں نیوز لانڈری کا ہندی پوڈکاسٹ اینل چرچہ چرچہ میں آج میں آپ کو ایک بہت خاص مہمان سے ملوانے والا ہوں دوسری بار چرچہ میں آرہے ہیں ہمارے ایڈیٹرن چیف ہیں رمن کرپال سوڈیو میں جوڑ رہے ہیں ان سے بہت بہت سواگت سا چرچہ میں آپ کا تو پورا ٹائم آپ کو انگریزی پترکاریتہ میں آپ نے کام کیا ہے لیکن آپ کی ہندی بہت اچھے یہ ہم سب کو پتا ہے باقی نیوز لانڈریکس ہے سبسکرائبر جو سرورتا ہے ہندی والے بھی اچھے ہیں تو ہندی میں بات چیت کرتے ہوئے یا یہاں پر آنے میں آپ کی دماغ میں کوئی کسی طرح کی کوئی بات کی کیسے انفیکٹ میں ایک جو ریکومنڈیشن لائی ہوں وہ بھی ہندی کی تھی تو آج آپ لوگ بہت اچھی ریکومنڈیشن بھی ملیں گی یہاں پر اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے شاتھی ہردیش یوشی ہیں ہردیش ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارچل سے لوٹے ہیں ہردیش ہمارچل کے حال بہت خراب ہیں بہت تو پورے دیش ہی کے حال خراب ہو رہے ہیں کئی وجہوں سے الگ لائے لیکن ہمارچل کی استطیق خراب ہے کچھ حالت ابھی ایک تازہ ایک سوچنا ہی اتراخنڈ میں بھی ایک تورنچل رین گویے سے اب ایک نیا وہ شروع ہوا ہے اس میں چھے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے مطلب کی یہ میرے گھر کی بات ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں ایک ندی بہتی ہے اسے گولا کہتے ہیں گولا ندی بہت امپورٹنٹ ریورس ہے بچھلے اس دنوں سے چل رہا تھا اس پر بہت ایک سٹوری بھی ابھی حال فلحال کی گئی تھی میڈیا میں آئی تھی کیس طرح سے اس کے ریت خرن کو لے کے ہوا تو کوربٹ کے پاس ہے کوربٹ نیشنل پارک کے پاس اس میں زبردست بار آگئی اور پورے علاقے میں ہی بار آئی اور کافی شتی اس سے ہوئی ہے لوگوں کی کوربٹ تو اس میں کٹ بھی آتا ہے جی بلکل کوربٹ کٹ جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہی کٹ جاتا ہے لیکن یہ جس طرح سے ندیہ وہاں پر رام گنگا ندی ہے کوربٹ میں تو لیکن یہ ساری ندیہ جو ہیں رام گنگا کا مطلب جو پورا اکیشمنٹ ہے یہ علاقہ تو یہ جس طرح سے آ رہی ہیں اچانک برسات ہونے سے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آنند وردھن بھی ہیں آنند وردھن ہمارے کولم نیست ہمکار آنند آپ کا سواگت ہے چرچہ میں ہمارے ساتھ آن لائن جوڑی رہی ہیں لخنو سے آپ لوگوں نے کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھا ہے دکھ درشن کے نام سے نیبروٹ ٹیچر کے نام سے کئی سارے بہت فنی اور بہت ہی ایجوکیٹیو نٹی پی سی ہلپ لائن کے نام سے تو سواگت ہے مجیسا مجیسا کو آپ نے ہمارے یہرینڈ سپیشل پر بھی دیکھا تھا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کیسا چل رہا ہے لخنو آپ نے مجھ کو نگمہ سلطان کہا تھا میرے کیاریکٹر کا نام جو کہ میرے کیاریکٹر کا نام کوئی ہے نہیں بڑھ آپ نے نگمہ سلطان کہہ دیا تو آپ چپک گیا وہ تو ابھی لخنو میں کیا حل چالیں وہاں پر یہاں دلی میں تو نو کانفیڈنس چل رہا ہے چاروں طرف یہاں پہ بہت کانفیڈنس ہے یہاں پہ سب کو بہت کانفیڈنس ہے روڈ پہ چلنے والوں کو بھی کانفیڈنس ہے سرکار والوں کو بھی کانفیڈنس ہے کچھ دنوں پہلے تو ہمارے مکی منتری جی بول رہے تھے کہ ہمیں ایسی ایک بھارت کی پریکلپنا کرنی ہے جہاں دھرم اور جاتی کے نام پر بھیدھاو نہ ہو تو مجھے تو لگا کہ سیٹائر کا ماسٹر کلاس تو یہی دے رہے ہیں تو سیٹائر اسٹو کا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا لگنے لگ گیا تھا مجھے کہ میرا کام تو ختم ہو جائے گا ایسا ہوگا تو بلکل تو لیٹر لکھتے رہے بہت سارے سبسکرائبرز کے لیٹر اس حبتے آئے ہیں اس کو بھی ہم اس چرچہ میں شامل کریں گے اور آپ لوگوں کو ایک دو چھوٹی چھوٹی جانکاریاں پانچ اگست سے لے کے بیس اگست کے بیچ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا فریڈم سپیشل کیمپین چل رہا ہے جس کے تحت آپ ہمارے نیوز لانڈری کے کئی سارے گفٹ ہیمپرز بہت سپیشل پرائیسز پر اپلبد ہیں تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ویدیش میں موجود نیوز لانڈری سبسکرائبر ہیں یا آپ نیوز لانڈری کے مرچنڈائز خریدنا چاہتے ہیں اچھا رکھتے ہیں پہلے نہیں اپلبد تھا اب وہ بھی اس کا ہم سے خرید سکتے ہیں کڑکمرچ.com سلیس کلیکشن سلیس نیوز لانڈری نام سے ایک لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ ویدیشوں میں بھی بیٹھ کر نیوز لانڈری کے مرچ کو مغا سکتے ہیں یہ کچھ مقصر سی چھوٹی چھوٹی جانکاریاں اور میں اس ہفتے جو ویشے ہیں ان کے بارے میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلا جو مسئلہ اس ہفتے جو چرچہ میں رہا سب سے بڑی چرچہ رہی وہ تھی لوگ صبح میں ویپکش کانگریس پارٹی کی طرف سے لائے گیا موڈی سرکار کے خلاف ابشواس مت کا پرستاؤ تھا اور یہ پرستاؤ جیسے کہ امید تھی لوگ صبح میں گر گیا تین دن تک اس پر بحث ہوئی لگ بگ سب ہی پارٹیوں کے نیتاؤں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور آخیر میں نریندر موڈی پردھان منتری نے بھی اس میں اپنا پکش رکھا اور دھونیمت سے یہ پرستاؤ بھارتی انتہ پارٹی اور نریندر موڈی کے پکش میں پاس ہو گیا اور ابشواس مت کا جو پرستاؤ پکش لائے تھا وہ گر گیا ابشواس مت کے خلاف جو باتچیت تھی سرکار کا جو پکش تھا اس پر اپنا اپنا نظریہ رکھا اور اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا لوگ صبح میں سب سے زیادہ لمبا بولنے کا ابشواس مت پر وہ دیش کے پردھان منتری پور پردھان منتری لال بہدر شاستری کے نام تھا انہوں نے دو گھنٹے بارہ منٹ تک لوگ صبح میں بھاشن دیا تھا جب ان کے خلاف انیس سو پینس سٹھ میں چین بھارت اور پاکستان یدھ کے بعد یہ نریندر موڈی کی ادھارتہ ہی کہے جائے گی کہ یہ ریکارڈ انہوں نے آج کل ہی نہیں توڑ دیا لیکن توڑیں گے ضرور یہ امید شاہ نے توڑا سرپرائزنگ ہے لیکن امیش شاہ نے بھی لگ رہا ہے کہ ریکارڈ توڑنے کے لیے ہی یہ ریکارڈ بنایا کیونکہ دو گھنٹے بارہ منٹ لال بہدر شاستری کا ریکارڈ ہے اور دو گھنٹے تیرہ منٹ جو ہے وہ امیش شاہ کا ریکارڈ ہے ایک منٹ ہو گیا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے quality of speech بھی تو دیکھنے بڑے گی سمیں لال بہدر شاستری نے ویشے کیا تھا اور ویشے کے اوپر بولا یا کچھ اور بولا اور امیش شاہ جی نے کیا ویشا کیا تھا اور کس پہ کیا تو اس کا qualitative analysis بھی ایک مہتدکول حصہ ہے وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے پردان منٹری نریندر موڈی نے اس پر باتچیت کے دوران پہلی بار اعلانیاں کہا کہ یہ گھمنڈیا گھٹ بندھن ہے پارلیمنٹ کے اندر انڈیا کو وہ گھمنڈیا کہہ رہے ہیں اور ان کے تمام جو ساتھی ہیں میاند منٹری ہیں سانسد ہیں وہ بھی اس term کو لگاتار استعمال کر رہے ہیں جو کہ بپکش کا alliance ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بارات میں ہر کوئی دولہ بننا چاہتا ہے سارے پردان منٹری بننا چاہتے ہیں یہ ایسی بارات ہے جس کا کوئی بھوششے نہیں ہے بپکش کی طرف سے جو بڑے مہتوپونڈ speaker ہے ان میں راحل گاندھی نے اپنا پکش رکھا اس کے علاوہ جو پرستاؤ لے کر آئے تھے گوھر گوگوئی نے بھی اس کے شروعات کی تھی ابشواس پرستاؤ کی اور کانگریس میں نیتا پرتپکش جو ہیں لوگصبہ میں ادھیر رنجن چودھری ان کو شروعات میں اس باتچیت میں اپنے speaker کی list میں نہیں رکھا تھا بعد میں ان کو شامل کیا گیا پرستاؤ کے بحث کے تیسرے دن اور اس کو لے کر کافی خیچتان ہوئی کافی فجیحت ہوئی کانگریس پارٹی کی تو جو وشے تھے جن کے میں وقتاؤں کی بات کر رہا تھا اس میں راہل گاندھی نے بھی حصہ لیا اور راہل گاندھی نے آروپ لگایا کی موجودہ جو سرکار ہے اور جو پردان منترین نیریند موڈی ہیں ان لوگوں نے ان کی سرکار نے ان کے نیتیوں نے بھارت ماتا کی حتیہ کی ہے منیپور میں اور اس کے بعد آخیر میں اس دن کے دوسرے دن کی کاروائی کے آخیر میں لوگصبہ speaker نے بہت سارے حصوں کو expunge کر دیا کارٹر ہٹا دیا گیا ہے راہل گاندھی کے بھاشوں کے بہت سارے حصوں کو اس پر بپکش نے کافی حلہ بھی مچایا ہے اور بیروت بھی درج کروایا ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تین دن کی جو بحث رہی پارلیمنٹ میں اس میں جو بہت سارے بپکش کے نیتاؤں کے بولنے کی جب باری آئی تو وہاں پر ایسا دیکھنے کو ملا کی جو لوگصبہ ٹی وی کا کیمرہ تھا وہ کیمرہ سپیکر کے اوپر فوکس تھا اور جب ستہ پکش کے سپیکر بول رہے تو تو وہ ان کے اوپر فوکس رہتا تھا اب اس کو لے کر بہت زیادہ وہ کہا گیا خاص کر راہل گاندھی کے بھاشوں میں سینتیس منٹ کے بھاشوں میں چودہ منٹ کے قریب ان کو دکھائے گا باقی ٹائم کیمرہ سپیکر جو لوگصبہ دیکھ چھو ان کے اوپر فوکس رہا روانسر آپ نے اتنا لمبا چوڑا یہ دیکھا ہے کہ پورا جب سے شروع ہوا ہے لوگصبہ کا لائی پرساران تب سے یہ اس طرح کی سٹیڈی کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ لوگصبہ بھی ایک فورم ہے جس کے جریعے ستہ بکش اور بھی پکش دونوں اپنے اپنے پکش کو دیش تک اپنی اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں اگر وہ ایک نیوٹرل پلیٹ فورم نہ رہ جائے کہ طرح بیہیب نہ کرے ایسا کبھی اور ہوا ٹی وی پہلے لوگصبہ ہوتا تھا اور راجے صبہ دو ٹی وی ہوا کرتے تھے لیکن شروع میں ایک ہی ٹی وی ہونا چاہیے تھا بلکہ جب ایکٹ بنا تھا کہ یہ سنسد ٹی وی کر کے آئیں گے لیکن بعد میں کچھ کارنوں کے کارن ان لوگوں نے دو الگ الگ بنا دیئے دونوں سیکرٹریٹ کا بھی اپنا آپ پاس میں کافی چلتا رہتا ہے کیا ہوا کہ یہ کہنا کہ صرف بیجے پہ یہ کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کانگریس بھی کیا کرتی تھی لیکن اس کا کتنا ایکسٹینڈ تھا یہ اس سمیں جیادہ ہو گیا یہ سمیں بہت منیوٹلی ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے کہ اگر وپک چھائے گا تو کیمرہ کیسے اس کے پوزیشن کیا ہونے چاہیے کتنا دکھانا ہے کیسے کٹ کرنا ہے تو ابھی اس بار نہیں آتا تھا لیکن کانگریس بھی جب پاور میں تھی تو وہ بھی یوز کرتی تھی یہ ٹی وی ان کی ہاتھ میں تھا اس میں میں ایک بات رحمان صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ٹیلی ویژن میں رہتے ہوئے دوہزار پانچ سے دوہزار اٹھار تک لوگصبہ راجی صبہ کو کور کیا راجی صبہ میں اس لئے کہ ہمارے پاس آلگ لگ بنتے تھے لوگ صبہ کا جو پاس ہوتا تھا وہ لوگ صبہ کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ جاتے تھے تو راجی صبہ کے اندر جاتے ہیں سیکیٹریٹ کے لوگوں سے بات بھی ہوتی تھی اور راجی صبہ کے سیکیٹریٹ کی سیلری بگرہ تھوڑا کم تھی ہمیں ساتھ شکایت کرتے تھے کہ آپ یہ سٹوری کیوں نہیں کرتے ہیں ہم بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں تو باتوں باتوں میں جب ہو جاتی دوستی تنہوں نے بتایا کہ ہماری تریننگ ہوتی ہے جو سٹاف ہوتا ہے جو پروڈکشن کنٹرول روم کی کہ انرولی بیہیوئر کو نہ دکھانے کے لیے سپیکر پہ چیئرمن پہ فکس کر دیا تھا پر کبھی ایسی باتیں نہیں ہوتی تھے کہ ویپکش کے آدمی کو نہیں دکھانا ہے جیسے عرمانتر نے کہا ایکسٹینٹ کی بات پہلے ہوتا تھا پہلے لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسے نہیں دکھانا ہے انرولی بیہیوئر جیسے مجھے یاد آتا ہے محلہ بل جب ہوا تھا پاس راجی سوا میں تو چور دست آپ سوچ نہیں سکتے کیا ستیتی راج سوا کے اندر مطلب سارا سارا ستاس راج سوا کے اندر وہ آدمی پیر نہیں رکھ سکتا ہے جو ہوس کا میمبر نو even impeachment جیج بھی باہر کھڑے بات کیتی سو میتر سے انہیں لیکن اس وقت سارا ستاف جو سیکریٹی ستاف ہوس کے اندر گھوسا اس نے مارپی تو پورا کیمرا فکس تھا سکر پر تاکی وہ نہیں دکھانا چاہتے سکر پر ابھی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں it is more political than is than the protocol which is set for اس کے لیے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اگر آپ امریکا جائیں یا دوسری کنٹریز میں جائیں آپ سبی پورے ورلد میں دیکھیں کتنی کتنی پارلمنٹ نے ٹی وی رکھا ہے سب کے یہاں موسٹی دیجیٹل پلیٹ فورم ہے ٹی وی یہاں پہ جب رکھا گیا جب راجے سیوہ ٹی وی آیا اور کانگریس نے اس کو بہت جیادا یوز کیا تھا اس سمعے میں تو یہ انہوں نے یہ جو ٹی وی ہے یہ پبلک کے پیسے سے بنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے ایکسپینسز دیکھیں گے تین سو کروڑ چاٹھ سو کروڑ پانسو کروڑ آپ تو ٹی وی میں کام کیے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر اور ان کا جو پیرافرینلیا اتنا بڑا ہے اتنا ملکہ ان کے سٹوڈیوز بڑے ہیں ان کے ٹی وی ان کے کیامراز بہت سٹیٹ آف د آر کیامراز ہیں اور ٹریولنگ میں بہت پیسہ خرچ کرتے تو یہ سب پبلک کا پیسہ خرچ ہوڑا ہے تو یہ پہلو ہے کیا پارلیمنٹ کو یہ ٹی وی رکھنے بھی چاہیے آپ کیوں نہیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ تو چار بار بیٹھتی ہے پانچ بار بیٹھتی ہے سال میں تو چار یا پانچ بار بیٹھتی تو آپ ڈیجیٹل پلیٹ فرم کو یوز کریے اور دور دشن کے اپنے چینل ہیں دور دشن کے اپنے چینل تو ڈیجیٹل پلیٹ فرم کو یوز کریے تو اس سے پبلک اپیسہ بچے گا ایک تھوڑا ہلکے انداز میں روان سار یہ بات تھی تو کیمرا پرسن نے سوچ کیا اس وقت جا بچن پہ ہو بے ٹی وی تھی ٹھیک ہے تو اس کو لے کے انہوں نے چین پرسن کو لگ دیا اور ہاں انہوں نے ایک نیو چینل کو نوٹس بھیج دیا کہ آپ نے ہمیں کیسے دکھایا اور اس وقت اس چینل کے ایڈیٹر نے کھڑے کہ ہمیں جو فیڈ راجزبہ ٹی وی سے مل رہی تھی ہم نے اس ٹی وی کی فیڈ کو کٹا ہے ہم نے کوئی خود سوچنگ نہیں کی تو اس طرح کی ستتیا جو ہے تو مطلع آپ کو اس بورنگ سی ڈیبیٹ کو آپ کو لائیولی بنانے کے لیے یوں سوچ ڈیفرنٹ پیپول کوئی ایکشن کر رہا ہے کوئی یہ کر رہا کر رہا ہے لیکن ابھی کا جو بتا رہے ہیں ابھی کا تو سمپلی آنند آپ سے اس پر باقی جو سرکھیوں ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا یہ جس طرح سے آروپ لگ رہے ہیں کئی سارے آروپ اب اس طرح اس سمیں چل رہے ہیں ایک تو یہ کی ویپکش کو کور کرنے میں سرکار اس سمیں وہ کر رہی ویپکش بات کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو پورا تین دن کا عویسواس مت کا پرستاؤ ہوا اس میں جس طرح کہ دعوی کیے گئے اور باتیں کیے گئے اس پر ان کو کس طرح سے سرکار نے جیسے جو ٹائم نکالا گیا کی کتنا کم سمیں ویپکش کے نیتاؤں کو دکھایا گیا اور کتنا زیادہ سمیں دکھا گیا اس پر آپ کی آگ پہلی ڈپڑی میرے خیال سے اب کت کو کس انوپات میں سمیں دیا گیا یہ سب نبے اور نبے کا جو ہے بحث ہے آج کے سمیں میں یہ سب انہکرونیسٹک ہو گئی ہیں وہ اب جو خاص کر ڈیجیٹل ایج کے بار تو پبلک ویو میں رہنے کے لیے اپنے سمباد کے لیے جو ہے وہ سنسط کا ایک الگ مہتو ہے جو پبلک سفیر ہے اس میں ایک بہت بہت کا پبلک یشیوز پہ لیکن یہ تو ہے کہ شتہ جس کی ہے وہ تو پرشارن کو ینتریت کرتا ہے یہاں تک راجی صبح میں جو پینل ڈسکسنز راجصبح ٹی وی پہ ہوتے ہیں لوگ صبح ٹی وی پہ اس میں کون سے لوگوں کو کمیشن کیا جاتا ہے وہ سوج یہ بہت ستہ پر نیرور ہے کئی لوگ ہیں جو پہلے راجی صبح ٹی وی میں پینل ڈسکسنز اس کا جو ہے جو ہے جھلک جو ہے اس جو سمیہ کا ونٹن ہے اس کو کتنا سمیہ دکھایا جائے گا اس میں بھی ہو گا لیکن میرے خیال سے یہ ایک گروپنگ ان در ڈارک ٹائپ کی رنیتی ہے کیونکہ آج کل کے سمیہ میں مجھے نہیں لگتا اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا چلتے ہیں ایک تو چیئر پر بیٹھا ہے چیئر کا نام ہوتا ہے اور نیچے جس وشہ پر بحث ہو رہی ہو اس کے بارے میں ہوتا رہی ہوتی 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 ہے اس کے پتہ کرتے تھے یہ بات اس کو لے بیواد اٹھا تھا کچھ ایکس پنج نہیں کیا ہے بکوز ایف یو ٹیلی کسی رات کو 9 بجے بولیٹن میں چل جاتی ہے تو پریولیج موشن ہو جائے گا کہ جو ہوت ریکارڈ میں رات کو ٹیوی پہ دکھا رہے پر یہ بڑی نوینز باتیں ابھی ٹیوی چنل میں چل رہا ہے کسی کو فرق نہیں اس کا بھی ایک طریق ہے راہل گاندی نے بھارت ماتا کو مار دیا ہے اس کو ایکس پنج کر دیا گیا سم چار پتروں میں پرانالی ہے بریکٹ میں بھارت بھارت ماتا کی مانیپور میں کر دی تو اس طرح سے ساری چیز ہوگی جو اور باقی سورکیاں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں راہل گاندی نے اپنے بھاشن میں مانیپور میں سینا کو تینات کرنے کی بات کہی اور انہوں نے تین مہینے سے لگاتار چل رہا ہے وہ بہت جلدی نپڑ جاتا ایک اور بیواد ہوا راہل گاندی ستھا پکش نے راہل گاندی کے اوپر آروپ لگایا کہ انہوں نے اپنے بھاشن کے دوران فلائن کیس دیا تو اس کو لے کر کافی بیواد ہوا اور یہ کہا گیا کہ اس کا کوئی بہت concrete evidence نہیں ملا لیکن بھارتی جنت party کی کئی سانسدوں نے لکھے طور پر سپیکر کے اپنی آپکتی درج کر رہی اس میں دست خط کر اس کو بھی کیمرہ نہیں پکڑ پا یہ بھی 360 degree کا part ہے تو یہ attention headline management کا ہے راہل گاندی یا باقی ویپاکش کو نہ جائے سارا معاملہ ہمارے headline اکباروں کی اگلے دن بن نی یا TV صورت بن بنی ہے وہ manage ہو جائے سارا ہتھ گنڈا اس لحاظ سے سوچا سمجھا جاتا ہے یہ تو ہے ہی بارمین میں پچھلی بار راہل گاندھی کا آکھ مارنے والا بہت پاپلر پر وہ آن کیمرہ تھا یہ اس طرح سے کچھ نہیں تھا پر پر منتری نے جواب بھی دیا راہل بھی آرنب آرنب گو سوامی نے ایک اس کے پر پر مطلب شو کیا اس میں اس میں وہ مجھے بہت فانی لگتے ہیں اور وہ نے انتائر شو میں 9 پینلیس بہت بہت چممہ اور چممہ دیا اور لوگ رہے کیا ہرہا ہے اور ایک وہ ممیم نہیں ہے کہ خوڑا آرام کر لینے دے تو ہم لوگ دوسرے کو بول رہے تھی کہ اتنا کانٹین آرہا ہم لوگ لگ رہے بس آرام کر لینے دو شانت رہ لینے دو سو بیس پارٹ باؤ باؤ دس ہول فیاسکو آرنب کا شو اچھا میں ایک چیز بس میں دوسرے بات میں جوڑ آرنب کے پیچھے جانبوچ کے پڑی رہتے نا آسمیہ آسمیہ کو برداس نہیں کر بات رہم رہم چندر گوھان ایک بار بڑی اچھی بات مدلہ اچھی یا بری تو پرسن پرسن ڈیفین کرتا انہوں نے مزاک میں بات تھی وہ ایک لٹری فنکشن میں بول رہے تھے ان سے پوچھا گے آپ کو کون سی ٹی وی چینل پر ایسی بات تھی تو انہوں نے کہا کی لب ارنب گوھ سوامی بگوز وینی کنڈک ڈیویٹ سوامی سوامی two at a time اتنا انکہ سوار ہوتا ہے only one at time only two at a time بیہار بیہار کی امیل نوتن سنگھ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے پاس بہت لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور وہ 50 سال کی بوڑھی کے لیے کیوں فلائن کیس دیں گے کل ہی بیان دیا ہے جیسے جیسے ابھی بریج بھوشن شران سنگھ کے بیان آگیا بریج بھوشن شران ان کے لئے کون سی لڑکیوں کی بریج بریج بھوشن نے شکتی پردرشن ریلی گونڈا میں کی تو وہاں پر دو عورتوں کا ایک ویڈیو ایسے ہی وائرل ہو رہا تھا ہم کمی ہے اور اگر ایسے ہوتے تو ان کے لئے کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے بریج 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 بیان دیا ہے جس میں کہا ہے صرف چھونا کسی لڑکی کو کسی طرح کا اپراد نہیں ہے اور یہ کسی طرح سے یون شوشن اس کو نہیں کہا جا سکتا گلے لگانا یا چھونا میں دو شاہ میں بیان بیان نہیں یہ کوٹ میں اس کے سامنے یہ اپنا بیان ترک دیا تو میں اس پہ جاننا چاہ رہا یہ جو جو آپ مزوجن کی بات کر رہی ہیں بار بار کی کس طرح سے ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور کیا اس کو صرف اتنا پیور انٹینشن والا مسئلہ مان کے چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ تو پیتا تول ٹائپ ہیں آدھے زیادہ لوگ ایسے چھوکے اور پتہ نہیں کس نیس سے اور کس بھاونا سے کرتے رہتے ہیں بیلکل آپ نے صحیح کہا ایک تو جس بکاس ان کے کوٹ میں ان کے لائیر نے کہا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کی ان کا statement نہیں ہے ان کی بیایف مجھے لگتا ہے پلس یون ارادے کہ اب کون تاہ کرے گا تمہارا ارادہ یون ارادہ تھا کہ نہیں تھا تو پیٹریارکی پیٹریارکل سماج پیٹریارکی سٹیٹس کو رکھتے ہوئے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں جو ان پلس ہونے چاہیے اور ان میں ارادہ ہونا نہ ہونا شوڈ نہ مات تو دیر ہم دیر 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 پیٹری ریلیشنشیپ پیٹری نیچر آف مین سچ سٹیویشن سٹیویشن ایسے سماج میں جہاں پر اس طریقے کی events اس طریقے کی situations اس طریقے کی کرتا ہوتی ہیں اس لئے اس میں ارادہ نون ارادہ ماتر نہیں کرتا آپ اپنے آپ کو آپ اپنے ہاتھ کو کسی بھی مہیلہ سے دور رکھیں گے اور کنسنٹ 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 مجھے ایسا لگتا ہے کسی چیزیں جو ہر جگہ سکھانی ضروری ہے ہر کسی کو سکھانی ضروری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے پیرنس کو کبھی کبھی نہیں پتا ہوتا کی کنسنٹ کیا ہم لوگ بھی when we were growing up bus میں کچھ ہو جاتا تھا ہم کو بھی لگتا تھا پار آگے بڑھو اتنا اس کا حل نہیں کرتے اتنا اس کو حاوی نہیں دیتے من میں اتنا چھوٹے کے ٹائم سہی کنسنٹ سکھائیے اور بھوشن جیسے لوگوں کو تو کنسنٹ کسی بھی پتا نہیں ہوگا چھیک بہت اب میں بہت جلدی کچھ سرکھیوں کو پڑھیں گے پھر ہم اپنی چرچہ کو شروع کریں گے سی ای جی کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ساڑھے سات لاکھ لوگ جو سواست بیما یوجنہ ہے اس میں ایک ہی نمبر سے ان کا ریشتریشن ہوا ہے مجھے لگتا اس طرح اس کو ہینڈل نہیں کیا گیا ہے وہ سارے کے سارے جو نمبر ہیں ساڑھے سات لاکھ والے وہ 10 x 9 ہے تو 10 x 9 یہ by default نمبر ہوتا ہے جو اس میں feed رہتا ہے آپ کو جا کے manuali fill کرنا پڑھتا ہے فارم کو وو by default 10 x 9 ہے اور ڈیڑھ لاکھ ٹائمز آف انڈیا نے کل اس پر ایک سمپاد کیا بھی لکھا ہے اور اس میں جو کیا ریپورٹ ہے اور پارلیمنٹ میں جو ڈیٹا سیر کیا گیا اس میں بھی کچھ بھی شنگتیاں ہیں اور اور بھی کچھ ہیں جو کہ آپ جو بول رہے ہیں اسی سے ہے جو ڈیٹا مطلب کچھ لوگ ایسے آگئے ہیں مطلب ڈیٹا ویڈنگ پہ پی ایم جی جو آروگ جنہ بھلا جو ہے اس کو لے کر ہے کیا آج خاص ایک کی ریپورٹ آج ہوئی ہے وہ مجھے بھی سوڈ میں نے آیا آیوڈیا میں جو ٹیپل ملوہ ہے اس پر 13.6 کرو روپیز کا irregularity ہے ان لوگوں نے 13.6 لا انہوں نے contractors کو دے دی ہیں اور بینہ اس میں completely irregular ہے اور اس میں کام نہیں ہوئے ہیں لیکن آیوڈیا ٹیمپل سرکار بنا رہی ہے اس کے اردگیرد آیوڈیا میں بہت ساری گورنمنٹ کی فیسیلیٹیز ہے جو ایک طرح کے کوریڈور ڈیبلپ کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کا رول ہے تو وہ جو ہے بہت بڑا پرو زمین گھر بہت پچھلا پن پورے ایوڈیا جو ڈیبلپ شہر بھی نہیں ہے ڈیبلپ جیسا ہے اور وہاں پر نہ کوئی کسی طرح جب کی یہ میں 2010 کی بات کرو جب آپ کا open liberalization ہو چکا ہے neon lighting car motorcycle ہر چیز سے بھر چکا ہے پورا دیش میں نیا پیسہ رہا ہے تب بھی ایوڈیا میں ایسے بیران کی چھائی رہتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں نشکان دوبے انہوں نے آروپ لگایا ہے نوائٹی میں ایک خبر آئی ہے اور اس خبر کے مطابق ایک ویب سائٹ ہے نیوز کلک اس میں چائنیز فنڈنگ کی آروپ اور باقی لوگوں سے جوڑ کر بہت انڈیز کو جوڑ کر اس سے جوڑ کے نشکان دوبے اور ساتھ میں کندری منتری ہیں ایک پریس کانفرنس بھی پی آئی بھی کی اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی کئی سارے تار جوڑنے کی کوششش کی بہت کونکریٹ طریقے کوئی اس کے علاوہ کہ اندو سرکار نے ایک اور بہت مہت مہت پون بل سنسد میں پیش کیا ہے اور یہ ہے مکھ چناؤ آی ایوکت اور ان کے دو سہیوگی جو چناؤ آی ایوکت ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کے آد ہو تو اس پر ایک بہت مہت پون فیصلہ سپریم کورٹ نمارج کے مہینے میں دیا تھا اور اس میں فیصلہ دیا تھا کہ چین کی پرکریہ ہوگی ان تین چناؤ آی ایوکت کی پردھان منتری اور لوگ سبھا میں سب سے بڑی پارٹی ہوگی سنکھیا کے ٹرم میں وپرکش کے نیتا اور ساتھ چیف جسٹس آف انڈیا یہ تین لوگ مل کر تائے کریں گے اب ایک طرح سے کیندر سرکار نے جو بل پیش کیا اس پورے فیصلے کو ایک طرح دیا اور جو نئی بیوستہ ہے اس میں پردھان منتری ہوں گے اس کمیٹی میں جو چین کرے گی پردھان منتری ایک کیندری منتری اور نیتا پرتی پردھ تو یہ ایک مہتوپون بل ہے ایڈی نے اپنا دائرہ تھوڑا سا اور فیل آیا ہے ویپکش کا اور نیتاب ان کے دائرے میں آیا جھار خند کے مکھے منتری ہیں سورین ان کو ایمن سورین ان کو پھر سے ایڈی نے منی لاننی کے ماملے میں طلب کیا ہے ایمن تا ویسو سرما اپنے بریانوں کے لیے چرچ رہے ہیں میڈیوس سا جانتی ہیں ان کے گری راج جی کے مکھ منتری ہیں انہوں نے کہا ہے پولی گیمی بہو ویو ویو پرثہ ہے ایک سے زیادہ شادی کرنی پرثہ ہے بہت جلدی ایک law بنا کر ختم کر دیں گے راج صبح دونوں جگہوں سے اور اس میں اس کے تحت ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے بہت سارے جو civil right activists ہیں انہوں نے concern جیتا ہے کہ right to information کو curb کرتا ہے اس کے کچھ پراؤ دھانوں کو بدلہ ہے تا کہ دیج لگوں تک پہنچ دی جا سکتے ہیں سپریم کوٹ کے رولنگ بھی ہے اس پر وہ سب سرکار ہٹ سکتی ہے تو یہ بہت مہتم ہردیش میرے خال سے آپ جب ہم بات کریں گے تو اس پر آپ اپنی رائے دیجیگا بھارتی انتہ پارٹی کے سانسد راج سب ہمیں نیتا ہیں پیوش گویل انہوں نے وپکش کے نیتاؤں کو ٹریٹر کہہ کر سمبودھ کیا ان کے خلاف وپکش نے وشش شادhikar ہنن کا ایک notice دیا ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے تو یہ تھی اس ہفتے کی بہت سارے سرکھی اور کافی سارے بشش پر ہم نے بات بھی کی جو سب سے مہتوپول مددہ تھا وہ no confidence motion کا تھا جو پوری بحث ایک تو میں وپکش کے نظریہ سے تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے شروعات گھورو گوئی نے کی اور اس کے وپکش میں رحمان صاحب نے دیکھا اتنے سارے سپیکر نے بولا پر ایک طرح سے جیسے یہ موقع تھا جس کے لیے پورا پورا مانسون سیشن ختم ہو گیا ختم ہی نہیں ہو پیا کیونکہ ستہ پردھان منتری بیان دینے کو تیار نہیں تھے پارلیمنٹ میں دوسرا پکچڑا تھا کہ وہ آیا ہیں تو راستہ یہ نکالا گیا کہ کسی طرح سے پارلیمنٹ تک لائے جائے لیکن وہاں پر مدہ تھا اس پورے نو کونفیڈنس موشن میں وہ تھا منی پور یا منی پور میں جو ہنسا ہوئی وہ اس مدہ کو سینٹرل بنا پانے میں پوری تک پہنچی تھی وہ ختم سا ہو گیا یا آپ کو لگا کہ کچھ لوگوں نے اس مدہ کو اچھے سے بنایا ہو یا انہوں نے اپنے اس پوائنٹ کو پروف کیا کہ ہم نے ایک موقع ملا اور اس کو پروف کیا ایسا دکھا آپ کو کہیں یا پھر نہیں اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہئے کہ منیپور میں ہوا کیا آپ اس کا جب دیکھیں گے منیپور کا تین مہینے کا وائلنس تب آپ کو پتہ چلے گا کی کیا ہوا ہے 150 موت چھے سو سے اوپر کے لوگ گھائل پڑے ہوئے ہیں ہوسپیٹل میں دو سو پچاس سے زیادہ عورتے پریگننٹ تھی جو اپنے گھر سے ان کو نکال کے ان کو کیمپ میں ڈالا ہوئے چالیس پچاس جو بچے ہیں وہ بے گھر ہوگے ان کا پتہ نہیں ان کے ماں باپ کھا ہیں چھے ہجار آپ نے فائیرز کی ہیں پانچ ہیار کیسز آپ کے آگ جنی کی ہیں آپ نے آگ لگ ہے رائٹ سیچوئیشن تھی یہ ایکسٹینٹ تھا تین مینے تک اگدم سے لولیسنس جس کے اندر آپ کے اجار تو آپ بھولی جائیے کہ پانچ ہیار چھے ہیار جتنے آرمری آرمری پوری کی پوری لوٹ لی گئی ہے تو اب سب کچھ ہونے کے بات تو اس میں کیا ہو نا تھا کہ مانی پوری میں ایک preventive action کیا لیے گئے ایک عام آدمی کو کیا جاننا کہ preventive actions کیا لیے گئے چلی آپ نے preventive تو نہیں لے پائے سب کچھ ہو گیا تین مینے میں اس کے بعد آپ اس کو محرم لگانے کا کیا کام کر رہے ہیں یہ دو چیزیں آپ چاہیی تھی تو چاہے وہ opposition جس میں yes he definitely missed the bus راہول گاندی وہ سب کے سب آپ دیکھیں گے یہ patronize کر رہے ہیں یہ آپ راہول گاندی جی کہہ رہے ہیں بھارت کیوں کر رہے ہوں میں آپ یہ بتاؤ کہ day one day two day three کیسے violence escalate ہوا اور کیسے سرکار اس پہ آپ اس کو اچھے ڈنگ سے آرگیو کرو اس issue پہ رہو اب آپ اس ہی opposition میں سب کے سب ریٹورک تھے اور سب کے سب رینٹ کر رہے تھے اور اگر آپ آمی شاہ اور سمیتی رانی اب آپ دیکھ لیجیے یہ جو میں آپ کو فیکٹ بتائی ہیں اس میں کہیں سے بھی چھویا ہے کسی نے بھی چاہے وہ یہ کہنا کہ کسی نے اپنے دو گھنٹے کے اس میں چالیس منٹ مانی پر بولا سب کے سب پیٹرنائز کر رہے سب کے ہیار لوگ سمی کیمپس میں تو باہن ہیار وہ ایک سو چھالیس کروڑ کے پارٹ آئی یا نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں اس میں miserably fail ہوئے opposition بھی فیل ہوئی to focus on this issue اور آئیڈیا بس یہی تھا کہ 2024 election کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کیا کیا رینٹ دے سکتے ہیں کیا کیا ریٹورک دے سکتے ہیں بس اور اسی basis پر یہ بہت مہت مہت جہاں تین مہینے سے قانون کا راج نہیں ہے ایک مکہ منتری پوری طرح سے گائب ہے پوری طرح سے کیا رول ہے کتنے بڑے پیمانے پر جو آرمری لوٹ کے گھٹنا ہے چھے ہزار سے زیادہ ہتھیار سرکار کے کوش کا معاملہ ہے پوڈ کسٹ کا بیڈیو ہی ہم یہی پر روکیں گے پورا پوڈ کسٹ دیکھتے وہاں پر دیکھیں سنیں اور لوگوں سے بھی چرچہ کا ذکر کریں چرچہ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو اپنے وشیوں کے وشیش شگہ ہیں پترکار ہیں وہ اپنی رائے اپنی صلاح سے ہمیں اوگت کرائیں ہمارے تمام اپنے آگرہ جو پورو آگرہ ہیں ان کے ساتھ ہم یہاں بیٹھ کر ایک بہت کھلی بحث کرنا چاہتے ہیں چرچہ کو اگلے کچھ دنوں میں ہم ایک نئے رنگ روپ میں بھی لے کر آئیں گی تو آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک ہمارے اس پوڈکاسٹ کو شیئر کریں خود بھی سنیں ڈھنیوال موسیقی